موسیقی میرے پاس تو یہ بتا کی گئی تھی کہ جیپور گئی ہوں اور میرے پاس کل سام کو پتا چلا ہے کہ لاہور میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی اسے میں آئی تھی اور ویسی میرا جانے کا پروسس ہے اور میں واپس بھی آ رہی ہوں میں ابھی سیما حیدر ایک ایسا نام بن چکا ہے جس کی چرچہ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک میں ہے کیونکہ ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ سیما حیدر جاسوس ہے یا پھر سچ میں وہ پیار کے خاطر ہندوستان آئی ہے سیما حیدر کی سچا ہے ابھی باہر بھی نہیں آئی تھی کہ بھارت کی ایک سیما حیدر پاکستان پہنچ گئی نام ہے انجو اور یوپی کے بلیا کی رہنے والی ہے پتی کو کہہ کر گئی تھی کہ وہ جیپور کسی کام سے جا رہی ہے لیکن پہنچ گئی پاکستان حالانکہ وہ عویت طریقے جب پاکستان نہیں گئی وہ ویزا لے کر پاکستان گئی ہے اور واپس بھی آنے کی بات کر رہی ہے اس کا قتد پریمی کا نام ہے نصر اللہ اور وہ بھی شک کے گیرے میں ہیں کیونکہ وہ لگتار اپنے بیان بدل رہا ہے کیا ہے انجو کی کہانی اور پاکستان سے اس نے کیا کہا ہے آج اسی پر بات کریں گے نمشکار کہتے ہیں پیار اندہ ہوتا ہے وہ نہ جات دیکھتا ہے نہ وہ دھرم دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ سرحد دیکھتا ہے کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیار کی پیار میں بیویاں کیسے سرحد لانگ رہی ہیں سیما ہیدر کے بعد ایک بیوی نے اور پیار کے لیے سیما لانگ دی پیار کی خاتیر انجو الور سے پاکستان پہنچ گئی آج سیما ہیدر کی چرچہ کم ہے لیکن انجو کے نام کی چرچہ زیادہ ہے اور پاکستان کو جیسے ہی بھنک لگی وہ انجو کی لیو سٹوری کو کھنگالنے میں لگ گیا کیونکہ پاکستان کو تو موقع چاہیے تھا سیما ہیدر کے ہندوستان آنے کے بعد پتہ چلا آیا ہے کہ 35 سال کی انجو فیس بک کے جریعے ایک پاکستانی کے قریب آئی اور اتنا نزدیک آگئی کہ پیار ہو گیا اور اتنی نزدیک آئی کہ پاکستان پہنچ گئی پہرے پب جی کی لیو سٹوری اور اب فیس بکیہ لف سٹوری بس فرق صرف یہ ہے کہ سیما ہیدر آوید طریقے سے بھارت آئی ہے اور انجو وید طریقے سے پاکستان پہنچی ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ انجو نے قریب دو سال تک ویزا کے لیے انتظار کیا ہے بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق نصر اللہ نے بتایا کہ انجو کو پاکستان کا ویزا حاصل کرنے میں کافی پریشانی ہوئی دونوں فیس بک کے ذریعے ملے دوستی ہوئی اور پھر دوستی اتنی ہوئی کہ پیار میں بدل گئی دونوں کے بیچ کے نزدیکی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے ساتھ جیون بتانے کا فیصلہ کیا جینے مرنے کی ساکسمیں کھائیں جیسے ہر ایک پریمی جوڑا کھاتا ہے تیہ کیا کہ پہلے انجو پاکستان آئے گی شگائی کرے گی اور پھر دونوں شادی کر لیں گے اس لیے انجو پاکستان آئی ہے یہ پہلا بیان تھا انجو کے کتھت پریمی نصر اللہ کا لیکن اس بیان کے بعد نصر اللہ کا ایک اور بیان آتا ہے جس سے پوری تصویر بدل جاتی ہے یہ بیان بھی آپ کو سنواؤں گا اس کے بعد آپ کو سنواؤں گا انجو کے پتی کا کیا کہنا ہے اس بیان سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کی طاقت پاکستان کی نظر میں کیا ہے کیونکہ نصر اللہ نے اپنا بیان بدل لیا ہے اب جو بیان سامنے آیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کس فیس بوکیا پیار کی ہوا نکل گئی اور پیار کے نام کی جو پٹی آنکھ پر بندی تھی وہ کھل گئی انجو کے کتھت پریمی کا اب یہ کہنا ہے کہ انجو کے ساتھ اسے شادی کرنے کا اس کا کوئی من نہیں ہے نہ ہی اس کا انجو کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی رادہ ہے انجو کا ویجا 20 اگست کو ختم ہو جائے گا اور وہ واپس ہندوستان لوڑ جائے گی اور ویلال وہ پریوار کی مہ ensem کے ساتھ اور الگ کمرے میں رہ رہی ہے مطلب خود سے ہی سفائی دی جا رہی ہے کہ وہ الگ کمرے میں رہ رہی ہے حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہوگا کہ انجو آخر رہ رہی ہے تو کہں رہ رہی ہے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہی ہے ایک بستر پر رہ رہ رہی ہے یا فر وہ الگ رہ رہی ہے اس طرح کی خود سے خود صفائی دینا اسے خود سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کرتا ہے اب آپ پہلے ایک بار انجو کو سنیے انجو نے کے ویڈیو جاری کیا ہے اور اس نے پاکستان سے آنے کی کچھ باتیں بتائی ہیں پہلے آپ انجو کو سنیے اس کے بعد آگے کی کہانی پر بات کریں گے میں سب کو یہ میسز دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی ہوں میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں یہ کوئی تو دن کی بات نہیں ہے کہ میں اچانک سے آگئی ہوں اور میں یہاں پہ سیف ہوں کوئی تکت نہیں ہے اور جیسے میں آئی تھی اور ویسی میرا جانے کا پروسس ہے اور میں واپس بھی آ رہی ہوں میں ابھی بس دو تین دن میں میں پہنچ ہوں گے وہاں پیارا ہم سے اور میری سب سے ریکویسٹ یہ ہی ہے سارے میڈیا والوں سے سب سے کہ پلیس آپ میرے رشتداروں کو اور بچوں کو پریشان نہ کریں بس یہ ریکویسٹ ہے ان کو پریشان نہ کریں پلیس جو کچھ بات کرنی اس سے پہلے نشروع اللہ نے کہا تھا کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں انجو سے سگائی کر لے گا جس کے بعد وہ بھارت واپس چلی جائے گی اس نے اگلی بار پاکستان آنے پر دونوں شادی کریں گے وہ ابھی جا کر اپنے کام پر لوٹے گی ایک بار ویزا لگ چکا ہے تو دوبارہ ویزا لگنے میں دکت نہیں آئے گی اس لیے فیلال وہ صرف سگائی کریں گے اس کے بعد انجو دوبارہ پاکستان آئے گی اور وہ شادی کر لے گے نشروع اللہ نے کہا کہ انجو اپنا دھرم پریورتن کرے گیا نہیں یہ پوری طرح سے اس کا نیجی فیصلہ ہوگا وہ اپنے فیصلے کا سممان کرتے ہیں بی بی سی اردو کے ایک ریپورٹ میں اس نے اس بیان کی جانکاری دی تھی لیکن اب نشروع اللہ ٹھیک اُلٹ بیان دیتا نظر آیا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں بیان سے پلٹ جانا کیا دکھاتا ہے گڑ بڑ تو اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے جیسے گڑ بڑ سیما ہیدر کے معاملے میں ہے ویسے ہی گڑ بڑ انجو کے کیس میں بھی ہے لیکن سیما ہیدر کھل کر کہہ رہی ہے کہ وہ واپس پاکستان نہیں جائے گی اور وہ اگر پاکستان گئی تو اسے وہاں مار دیا جائے گا اور وہ سچن سے بہنطہ محبت کرتی ہے سچن سے شادی کر چکی ہے ہندو دھرم اپنا چکی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ پاکستان واپس نہیں لوٹے گی وہ یو پی کے سیم یوگی آدھیتنات سے بھی گوہار لگا چکی ہے اور بھارات کے پرادان منتری ناریندر مودی سے بھی وہ ہندوستان میں رہنے کی گوہار لگا چکی ہے ویدیش منترالے لگاتار سیما ہیدر پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور بھارت کی جانچ ایجنسیاں لگاتار جانکاریاں جھوٹانے میں لگی ہیں لیکن انجو کا ماملہ الگ ہے انجو خود ہی کہہ رہی ہے کہ وہ جلدی ہی واپس ہندوستان لوٹنے والی ہے پاکستانی ایجنسی نے اپنی جانچ پوری کر لی ہے اور وہ انجو کے کاغزوں کی ویدتہ کو صحیح مانتے ہیں انجو کے کاغزوں کو وہ بلکل ٹھیک مانتے ہیں جس سے انہیں کوئی دکت پریشانی نہیں ہے لیکن پیار کے لیے پاکستان گئی انجو واپس کیوں آ رہی ہے جو پریمی کہہ رہا تھا کہ وہ دو تین دن میں سگائی کرنے والا ہے اور اس کے بعد شادی بھی کرے گا تو اب وہ انکار کیسے کرنے لگا آخر پہلے اقرار اور پھر انکار کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ بھی سوالوں کے گہرے میں ہیں اور ان سوالوں کے جواب تو اب انجو واپس ہندوستان لوٹنے کے بعد ہی دے پائے گی اس لیے بھی انجو کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا آپ اس خبر پر کیا رہے رکھتے ہیں اب نرائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں نمشکار میرے پاس تو یہ بتا آگے گئی تھی کہ جے پور گئی ہوں ہم نے کمپنیوں میں جو اسٹاو ہیں سب پوچھتے تھے ہم نے بتا دی کہ جے پور گئی ہے جے پور گئی ہے ہمیرے کو کل سام کو پتا چلا ہے کیا چلا یہ چلا ہے کہ لاہور ہوں کیا سے پتا چلا آپ کو فون نہیں آیا تھا ویڈیو کولنگ ووائس کولنگ اس پر کیا بتایا ہم انہوں نے بتایا کہ میں لاہور ہوں میں سب کو بتا دیا ہوں ممی پاپا کو فیوہ کو بلسی اسے تو لاہور کیا کر رہے گا کیا 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 ہوا کیا سب بھیری فیشن ہوا میرے کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کوئی جانکہ نہیں ہے کوئی جانکہ نہیں ہے سنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں کسی اپنے متر سے ملنے گئی ہے وہ وہ تو کل میرے میڈیا آنے سے بات چلی تھی تو وہ بتا رہے تھے میرے کو تو اتنی کوئی بات نہیں ہوگی اپنے میرے سے ملنے گئی ہے ہاں میرے سے یہ بولی تھی کہ جہاں پر سہلی رہتی ہے اس سے ملنے گئی ہے یہ بات بھی تھی کوئی نورولو نام کے سکش ہیں جو خیوار پکتون میں رہتے ہیں میرے کو اس کا بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کس سے ملنے گئی ہے کہاں گئی ہے ارمو جی یہ بتائی کہ کتنے سال آپ کی شادی کو ہو گئی ہے کری پندرہ سال سال تو ہوئی گئے سیر دوہزار ساتھ سے ساتھ ہی اور کون کون ہے فیملی میں آپ کے آپ کے میرے دو بچے ہیں وہ ہیں ابھی سالے اور گھر والی اس کو بولایا تھا تو یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ جو آن لائن چیٹنگ میں کرا کرتی ہیں ایسا تو میں ان کا فون جلدی چھوٹا نہیں ہوں اجازہ تر میں اپنے آپ کو کمپنی میں رہتا ہوں تو وہ بھی برکنگ ہے ہاں برکنگ ہے وہ بھی ڈیوٹی جاتی ہے آٹھ سے ساڑھا آٹھ کی ڈیوٹی ہے آٹھ سے چھے بجے تک ہی ہوتا ہے آنے کا اس کو